ہلو یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آرکائیو یعنی محافظ خانہ کی بیلڈنگ ہے بڑی خوبصورت گریس فول بیلڈنگ ہے جو کہ ٹھارہ سو ساٹھ میں بنی تھی انیشیلی تو ٹھارہ سو ساٹھ کا ریکارڈ بھی ریوینی ریکارڈ اس بیلڈنگ میں محفوظ ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے تقریباً ڈیٹھ سو سال سے زیادہ کارسہ بنتا ہے تو پھر بھی محفوظ ہے ابھی میں نے اس کی اس محفوظ خانے میں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے انٹرسنگ اور مسٹیریس فیچرز ہیں جو کہ میں جن کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے وہ میں اس کے ساتھ ٹیگ کروں گا تو وہ بھی نظر آئی گیا آپ کو تو دیٹس ویری گریس فول انڈ بیوٹی فول ہسٹاریکل بیلڈنگ یہ محفوظ خانہ کی بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے جو کہ اٹھانہ سو ساٹھ میں بنی تھی اس میں بڑے بڑے انٹرسنگ فیچرز ہیں ایک تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ ایک سوچ ہے جو کہ اوپر اس بلپ سے کنیکٹیڈ ہے اور ابھی بھی یہ ورکیبل فنکشنل پوزیشن میں ہے یہ دیکھیں یہ آن آف بالکل ہو رہے ہیں اس پہ بیانی لکھا ہوئے تو آن آف ہو رہے لیکن اوپر غالباً یہ بلپ فیروز ہے تو اس لیے بلپ آنی ہو رہا ہے اور یہ اسی کا ذرا اندر چلیں تو یہ دیکھیں الیکٹریسٹی وائرنگ اسی دور کی یہ سامنے آرکائب ہے یہ کازی زیاہ صاحب ہے ڈی آر اے ڈسٹرک ریوینیو اکاؤنٹ انہوں نے ہمیں بڑی اچھی ہسٹری بتائی ہے اس کے مطلق محافظ خانہ سے ریلیٹڈ تو یہ دیکھیں ایک کس طرح ریکارڈ یہاں پہ مینٹین کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں نائنٹین ایٹین سکسٹی سے آن ورڈ مختلف ادوار کا ریکارڈ یہاں پہ ہے اور یہ غالباً جو علماری ہیں یہ بھی شاید اس دور کی طرح نہ ہوں لیکن بارال یہ بھی کافی زیادہ گریس فل ہیں اور بڑا اچھا تھینکیو کازی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھیں آپ ریگولیٹر ہے جو کہ اب انٹیک میں آتا ہے اور ناٹ اونلی دس آپ دیکھیں وائرنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ یہ فین بھی انٹیک ہی میں آتا ہے یہ ففٹی کے بعد کا ہوگا ففٹی سے بھی پہلے تو یہ اس کی آپ دیکھیں ہسٹاریکل نیچر کی یہ بیلڈنگ ہے تو اب بھی بھی دیکھیں کس قدر گریس ہے اس میں تو یہ موسیقی موسیقی